کے جال کی اور ناشنل آئی وے کی طرف سے دعویٰ بھی پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ معاملہ سری نگر کا نہیں ہے بلکہ سری نگر اور دیگر ازلا کو ملانے والے اس راستے کا ہے جسے آپ رنگ روڈ کہتے ہیں اور رنگ روڈ کی تعمیر کا کام دسمبر دو ہزار چوبیس تک مکمل ہونے کا دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے سری نگر رنگ روڈ دسمبر دو ہزار چوبیس تک مکمل ہونے نگر راکت پروجیک مکمل ہونے کا مکمل ہونے کا مکمل ہونے کا ہے ہونے کا مکمل ہونے کا کام در مہدی اور کہا جارہا کہ دوہزار چوبیس میں اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں دو تین بڑی وجوہاتیں بھی آئی ایک یہ کہ زمین کو زمین کو لینا اپنی تحویل میں کیونکہ اس پر خبر آ رہی تھی کہ جناب جو زمین دار ہے وہ دے نہیں رہے ہیں اور کمپنٹیشن کا معاملہ تک پورٹ تک چلا گیا تو ایک تو معاملہ یہ تھا پھر دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ریوائز اسٹیمیٹس اور ریوائز ڈرائنٹس بنانی پڑی جس کے وجہ سے کچھ ڈیلے ہوا یہ ماہرین کمانہ تاہم بڑی خبر اب یہ ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے یہ دسمبر دوہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گا سری نگر چلیں گے فیصل ریاض میرے ساتھ ہے فیصل بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے خبر ہم بتا رہے ہیں رنگ روڈ کی یہ رنگ روڈ صرف سری نگر کو نہیں ملا رہا ہے بلکہ ساؤت کو سری نگر سے اور سری نگر کو نورٹ سے ملانے یا سنڈر کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ دسمبر دوہزار چوبیس تک یہ مکمل ہوگا پہلی ڈیڈ لائن کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کیا آپ کو گرانڈ زیرو پر لگ رہا ہے کہ نیشنل آئیوی آتھارٹی اب انڈیا کی طرف سے جس طرح کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے وہ دعویٰ مکمل ہوگا اور جس رفتار کے ساتھ فلائیہ اور ان پر کام ہونا چاہیے تھا وہ ہو پا رہا ہے کیونکہ اب سرما ہے اب بارشیہ ہونی ہے اب برف ہونی ہے اس پر وہ شدت کا کام شدت کے ساتھ کام شروع ہوگا کیا کچھ گرانڈ ریالٹی ہے کیونکہ لگاتار آپ اس شہرہ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے سروے اس کا کیا ہے خبر کو لے کر دیکھیں بالکل جہاں تک رنگ روڈ کا تعلق ہے جو کام ہے دو ہزار اٹھرہ میں سٹارٹ کیا گیا تھا جب جو پرائیم منیسٹر ہے دیش کے انہوں نے اس کی اناغریشن کی تھی اور پرائیم منیسٹر جیولوپمنٹ پیکیج کے تاج کی پینڈک ہو رہے تھے اور یہ قریباً ساٹھ کلومیٹر کا یہ رنگ روڈ ہے جو کہ گلندر پامپو سے سٹارٹ ہو کے سری نگر کے اراؤنڈ آکے بڑھ گام دیشک پہنچے اور بڑھ گام دیشک سے یہ پھر ناربال اور ناربال سے گاندربال اس کا دوسرا فیس ہوگا اور فیلال 42 کلومیٹر کا جو سٹرچ ہے اس پر کام چاہ رہا جو گلندر سے لے گے ناربال تک کام چاہ رہا ہے لیکن پانچ سالوں سے آپ خود جو ہے نیشنل ہائیوی آثورٹیو اپ انڈیا کی طرف سے ایدراف کیا گیا ہے پانچ سال میں صرف پینٹیس پرسر کام شروع ہو آئے آپ یہ اس چیز کی اکاسی کا تاری جو آپ ڈیڈلائن دی گئی ہے چوڑی دوہتار چوڑی دسم بات کے کمپلیٹ ہوگا اب آپ اس میں خود اندازہ لگا سکتے ہیں پانچ سالوں میں صرف پینٹیس پرسر کام مکمل ہوا ہے تو اب آپ دیکھیں ساٹھ پینٹیس پرسر کام ہیں وہ ایک سال میں کیسے کمپلیٹ ہوگا اس میں خود بھی انہوں نے یہ اعتراب کیا ہے یہ لازشیر ونٹر میں ہمیں کام سلو کرنا پڑا تھا کیونکہ ونٹر ہار اس کے نتیجے میں کام تھوڑا بہت سلو ہوا اب آپ دیکھیں اب ایک بار پھر سلو آنے والا ہے تو یہ امومن زاہر سی بات ہے کہ اس بار بھی کام میں جو ہے تھوڑا بہت فرق پڑے گا اب جہاں تک کمپلیٹ کرنے کا تعلق تھا ہے آپ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پانچ سالوں میں پینٹیس پرسر کمپلیٹ ہونا اور پھر ڈیڈلائن دینا کہ ایک سال میں اس کو کمپلیٹ کریں گے تو کئی نہ کئی دوہزار چوبیس تک بھی یہ کمپلیٹ دوہزار چوبیس تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ابھی بھی اس میں کافی زیادہ حالانکہ اگر پہلے دن سے اس میں کافی زیادہ رکاوٹی دیکھنے کو ملی تھی چاہے وہ زمین کے حوالے سے ہویا مسئلہ کورٹ میں چلا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹی ابھی بھی جار ہے کیونکہ حالی میں ہم نے یہ بھی خبر بتا چلائی تھی کہ ابھی بھی مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے ایک ایریا جو ہے واتھوڑا کا ایریا وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہو رہے تو جہاں تک کمپلیٹ کرنے کا تعلق ہے تو جس طریقے سے کام چڑھ رہا ہے جو ٹائم لائن دی گئی ہے کمپلیٹ تو ہوگا لیکن جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس ڈیڈ لائن کے مطابق یہ کمپلیٹ اچھا یہ جو فلای ور بن رہے ہیں چاہے وہ بہمنا کروسنگ کے اوپر بن رہا ہو چاہے وہ سندنگر کے آس پاس بن رہا ہو پانچے بڑے امپورٹن فلای ور بن رہے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے کل ور بنائے گئے ہیں کس حد تک وہ کام مکمل ہوا ہے اور کتنا فیصے دی وہ کام مکمل ہوا ہے دیکھیں رنگ روڈ پہ جو کل ور بن رہا ہے ان کی تعداد جو کافی زیادہ تھی تو اس میں تھوڑا بہت ریڈیوز کرنا پڑا اس میں تو تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی اس میں تھوڑی بہت تیزی لائی گئی اس کے ساتھ ساتھ انٹر چینج فلای ورز جو بنایا رہے ہیں اس میں وہ ان پہ بھی کام چاہ رہا ہے لیکن جہاں تک آپ نے اب سندنگر ایریا کی بات کیا بھیمنا ایریا کی بات کی وہ نیشنل ہائیوے 44 پہ ہے وہ بھی کئی ٹائم سے جو ان پہ کام چاہ رہا ہے لیکن تھوڑی بہت پراؤگریس بھیمنا والے میں دیکھی جا رہا ہے اس میں تھوڑی بہت ابھی آپ دیکھیں جو ہے کام بری تیزی سے کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی سندنگر اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فلای ورز ان میں کافی تیزی آنا ٹائم لگے اور وہ ہی سب سے بڑا جو بریٹ آپ کو آج ہوگا لازجن میں جو گریڈ سپریٹر بنا تھا پیچھے دس سال اس سے اس پہ کام چاہ رہا ہے وہ کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے حالکہ کئی ڈیڈلائن اس کے آلیڈی میس ہو چکی ہے تو کہیں نہیں کہ ایک ساتھ سہ رنگ روڈ کی بات جہاں تک مکمل کرنے کی بات ہے اس میں بھی ای بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی نیشن ہائیوے پوٹی پور ہے بیمنا کا آنے والے سامی میں جو کمپلیٹ ہو سکتا ہے ابھی بھی جو لازجن کا گریڈ سپریٹر ہے یا سندنگر کا اس میں ای بھی ٹائم لگ سکتا ہے چلیے بہت شکریہ فیصلہ مرز